نوشکار دوستو ٹوپک ہے ڈسکشن کے لیے ہمارے پاس آرٹیکل سکسٹین یہ جو ہے دوستو ایک چھوٹ ویڈیو ہے آرٹیکل سکسٹین پر جس میں کی ہم صرف سٹیٹیٹوری یا جو اس کا آرٹیکل ہے اس کی پروویزن کو ڈسکس کریں گے اگر آپ کو ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا ہے ویڈ کے سلو تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا اور اس لنک پر جو نام ہوگا وہاں اگر آپ کو ڈیٹیل ویڈیو آرٹیکل سکسٹین اس پر کلک کریے اور جو ڈیٹیل ویڈیو ہے ویڈ کے سلو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں دوستو آرٹیکل سکسٹین پر آرٹیکل سکسٹین کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا کہتا ہے ایکوائلٹی آف اوپرچونیٹی ان میٹر آف پبلک ایمپلائیمنٹ یعنی کی اوپرچونیٹی کی ایکوائلٹی جو آپ کو اوپرچونیٹی ملتی ہے اس معاملے میں یہ ایکوائلٹی ہے کس کے لیے پبلک ایمپلائیمنٹ کے لیے یعنی کی سٹیٹ کے آفیس جہاں سمپل بھاشا میں کہیں تو جو سرکاری نوکری ہے اس کو پرابط کرنے کے لیے آپ کو جو بھی افسر ہوں گے وہ سبی کو سمان دیے جائیں گے کلوز نمبر فسٹ دیکھتے ہیں پہلے کلوز نمبر فسٹ کہتا ہے دوستو کہ there shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state یعنی سمپلی پھر وہی بات ہے کہ کوئی بھی office یا کوئی بھی ایک جو نوکری ہے جو سٹیٹ کی ہوگی وہ اگر آپ کو پرابط کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو افسر ہیں یا opportunity ہیں وہ برابر ہوں گی سبی سٹیزن کے لیے حالانکہ اس کی exceptions بھی ہیں اور یہ جو ہوں گی وہ employment یا پھر appointment سے related ہوں گی کلوز نمبر 2 no citizen shall on ground of religion, race, sex, descent, place of birth, residence or any of them be inelisible for or discriminated in respect of any employment or office under the state یعنی کہ کسی بھی ناغرک کے ساتھ جب بھی وہ سٹیٹ کی office یا نوکری کے لیے apply کرتا ہے تو وہ بھید بھاپ نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ اور یہ بھید بھاپ کن کن ground پر منع کیا گیا ہے وہ ہیں religion, race, sex, descent, place of birth, residence or any of them now next دوسو clause 3 جس میں کہا گیا ہے nothing in this article shall prevent parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of any local or other authority within a state or UT any requirement as to the residence within that state or UT prior to such employment or appointment اس میں دوستو دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ورڈنگ ہے ایک سبسٹیٹیوٹ کی گئی ہے یعنی پہلے ورڈنگ کچھ اور تھی اور اس کی جگہ نئی ورڈنگ ڈالی گئی ہے سیونتھ ایمینڈمنٹ نائنٹین فیپٹی سکس کو اب یہ ورڈنگ کون سی ہے وہ ہے انڈر دا گورنمنٹ اور اینی لوکل اور اثر اتھورٹی ویدن اسٹیٹ اور یوٹی یہ ورڈنگ جو ہے سبسٹیٹیوٹ کی گئی ہے سیمپلی دوستو جو کلوز 3 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ریزیڈنس جس کے گراؤنڈ پر آپ پر دسکرمنیشن کرنے سے منع کیا کیا ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ دسکرمنیشن نہیں کری اس پر پارلیمنٹ یعنی سنفت جو ہے بھارت کی وہ چاہے تو وہ کانون بنا سکتی ہے جس میں کی سٹیٹ جو ہے وہ ریزیڈنس کو لے کر اس طرح کا لوگ بنا سکتی ہیں جس میں کی وہ یہ لکھیں کہ بھئی جو ہماری سٹیٹ کا جو رہنے والا ہے کہ اس کو ہی ایکس وائی زیڈ طرح کی جو میں جو ہے وہ نوکری کرنے کا رائٹ ہے باقیوں کو نہیں اب یہ کچھ سٹیٹ کو رائٹ دیا گیا تھا جس کے لیے کی ایک ایک ایکٹ بنایا گیا تھا دہ پبلک ایمپلائیمنٹ ریکوائرمنٹ ایس ٹو ریزیڈنس ایکٹ نائنٹین فکٹی سیون بنایا گیا تھا نیکسٹ دستو کلوز نمبر فور اس میں دوستو جو رائٹ دیا گیا تھا سٹیٹ کو کہ سٹیٹ جو ہے وہ سپیشل پروویزن بنا سکتی ہے بیک ورڈ کلاسز کے لیے جن کے لیے کی سٹیٹ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ایڈیکویٹلی ریپرزنٹ نہیں کرتے ہیں سٹیٹ کی جوگ میں اس آرٹیکل کے انڈر جو سٹیٹ ہے وہ بیک ورڈ کلاسز کے لیے ریزیرویشن کر سکتی ہے اور ایکوائلٹی آف ایمپلائیمنٹ کا جو سدھانت جن جو پرنسیپل ہے اس آرٹیکل کا وہ اس کلوز پر لاغو نہیں ہوگا نیکس دوستو کلوز نمبر فور اس کو انسرٹ کیا گیا تھا سیونٹی سیونتھ ایمینٹ مینٹ نائنٹین نائنٹین فائب کو جس میں کی کہا گیا تھا کہ بھی جو سٹیٹ ہے وہ ریزیرویشن پرموشن میں بھی دے سکتی ہے یعنی کی جیسے دیپارٹمنٹ میں سرکاری جو میں پرموشن ہوتی ہے تو اس میں بھی سٹیٹ ریزیرویشن جو ہے وہ دے سکتی ہے یہ جو ورڈ ہے یہ بھی ایڈ کیا گیا تھا ایٹی فیپتھ ایمینٹ ٹو تھاؤزنٹ ون اور اس کے انڈر جو ایس سی اور ایس ٹ جو ہیں ان کو ہیزرویشن دیئی ہے جن کے بارے میں سٹیٹ کو لگتا ہے کہ بھی ان کو ایڈی کوئٹلی ریپرزنٹیشن نہیں ہے سٹیٹ جوگ میں نیکس دوستو کلوز فور بی جس کو کی انسرٹ کیا گیا تھا ایٹی فورسٹ ایمینٹ ٹو تھاؤزنٹ یہ جو کلوز تھا وہ دوستو انسرٹ کیا گیا تھا کیری فورڈ رول سے جو تھا اس کا ریلیشن تھا یعنی مان لیجئے کسی پرٹیکولر ایئر میں جو ریزرویشن کے لیے جتنی سیٹ ہیں اگر وہ فل اپ نہیں ہوتی ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا تو اس کے بارے میں یہ جو کلوز ہے وہ بتاتا ہے کہ ان کو پھر وہ نیکسٹ ایئر میں کیری کیا جائے گا تو یہ جو کلوز ہے اس لیے انسرٹ کی گئی تھی نیکس ہے دوستو کلوز نمبر 5 جس میں کی جو ہمارے ریلیجس یا ڈینومینیشن یعنی کی جو دھرم یا بنت یا سمپردائے کے جو انسٹیوشن ہیں ان کو لے کر جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں تھوڑا ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ ان میں جو اپوائنٹمنٹ ہے وہاں پر ایکوائلٹی کی بات نہیں کی جائے گی اور وہاں پر انہی لوگوں کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے جو کی اس دھرم سمپردائے سے جڑے ہوں جو دھرم سمپردائے سے ہی بلونگ کرتے ہوں اور لاسٹ میں دوستو کلوز 6 جس میں کی یہ ریزرویشن جو ریسنٹلی جو 2019 میں 103 امینڈمنٹ کے جرید جو انسٹ کی گئی ہے کہ یہ جو ریزرویشن ہے یہ دی جا سکتی ہے ایکوانومیکل ویکر سیکشن کو بھی